امریکہ ایک ایسی دیش ہے جس دیش کے بارے میں شاید ہی کچھ گینے چونے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں سنا اوفیشنی پوری دنیا یہ جانتے ہیں ایٹالین ایکسپلورر کریشٹوفر کولمباس نے 12 اکٹیور سال 1492 میں امریکہ کا پتہ لگایا ہے اور آج بھی اس دن کو کولمباس ڈے دیووس روپ سے منایا جاتا ہے لیکن بہت سارے ہسٹورین کی مطابق یہ بلکل غلط ہے کیونکہ ہسٹورین میں بہت سارا ثبوت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کولمباس کے لگ بوک 20 سال پہلے لیف ایرکسن نے امریکہ کا پتہ لگایا تھا اور ایرکسن کے پتہ بھی ایک ایکسپلورر تھے جنہوں نے گرین لینڈ کا پتہ لگایا اور اس لئے ان کو گرین لینڈ کے سب سے پہلے ایوروپین بتایا جاتا ہے ساگا آف ایرک دا ریڈ بوک کے مطابق ایرکسن جب نروے سے لٹ رہتے تب غلطی سے اٹلانٹک مہا ساگر پار کر دیئے تھے لیکن دوسرا بوک ساگا آف دا گرین لینڈ کے مطابق ایرکسن نے غلطی سے اٹلانٹک پار نہیں کیا بلکہ انہوں نے آئس لینڈ کے ایک بیعاپاری ویجارنی ہرجف سن سے سنا ہے کہ پسٹیم میں ایک عجیب ستال ہے اس کے بعد ایرکسن نے ایک جہاز خرید کر 35 لوگوں کے ساتھ اس اگستال یعنی آج کی آمریکہ خجنے کے لیے چلے گئے تھے اگر ایسی ہی دنیا کی انٹریسٹنگ آتنٹک فیکٹ ایک منٹ یا دو منٹ کے کم سموے میں دیکھنا چاہتے تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کو لنا کیونکہ آپ جانتے ہیں دیجٹل زمانے میں ایک منٹ کا محتف بہت ہے دیجٹل زمانے میں ایک منٹ کا محتف بہت ہے